بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہے مسلمان سندھان کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں زکریار راضی طبیب عظم زکریار راضی نے جرسیم اور انفیکشن کے مبائن تعلق معلوم کیا جو تیبی تاریخ میں سنگمیل کی حاصلت رکھتا ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ بغداد میں کس مقام پر اسپتال تعمیر کیا جائے تو اس نے جواب دیا کہ جہاں ہوا میں لٹکا گوش دیر سے حراب ہو اسی مقام پر اسپتال تعمیر کیا جائے اس نے خاصیت اور مناعت ایمیونیٹی پر غالباً دنیا کا پہلا رسالہ ریکھا اس نے ذائق نفس سانس لینے میں دشواری پر کام کیا ابو الحسن تیبری ابو الحسن تیبری نے خرش کیا سبب بننے والے کیرو کو دریافت کیا تھا ابن شاتر کوپرنکس سے صدیوں پہلے شام کے سندان علاودین ابن شاتر نے تیروی صدی میں انکشاف کیا تھا کہ سرج اگرچہ آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے مگر اس کے بوجود زمین سرج کے گرد گردش کرتی ہے علم حیت میں ابن شاتر کی متعدد دریافتوں کا سہرہ مغربی سندانوں کے سر باندھا جاتا ہے جیسے سیاروں کی گردش کے بارے میں بھی سب سے پہلے دعوی ابن شاتر نے کیا تھا مگر اس کی کریڈیٹر کیپلر کو دیا جاتا ہے ابن حرشم علم بزریات پر دنیا کی سب سے جامعہ اور شہکار تصنیف کتاب المنظر ابن حرشم نے لکھی تھی کڑوی اور تمثیلی پروپیبلک آئینوں پر اس کی تحقیق بھی شندار ہے اس نے لینز یا عدسے کی بڑا کرنے کی صلاحیت کی بھی تشریح کی تھی اس نے اپنی خیرات پر اتیشی شیشے اور کڑوی سفیریکل عدسے بنائے عدسوں پر اس کی تحقیق اور تجربات سے یورپ میں مایکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد ممکن ہوئی تھی ابن حرشم نے محربدار شیشے پر ایک نکتہ معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا جسے آئینک کے شیشے بنانے میں مدد ملی ابن حرشم نے آنکھوں کے حیثوں کی تشریح کی لئے ڈائیگرام بنائی اور اس کی تکنیکی اصلاحات وزیخ کیے ابن حرشم نے اصول جمعود لاف انیرشیال دریافت کیا جو بعد میں نیوٹن کے فسٹ لاف موشن کا حصہ بنا اس نے کہا کہ اگر روشنی کی کسی وسطے سے گزر رہی ہو تو وہ ایسا راستہ اختیار کرتی ہے جو آسان ہونے کے ساتھ تیزتار بھی ہو یہی اصول صدی و بعد فرنچ سندان فرمیر نے دریافت کیا تھا ابن سینہ علم طبیعت میں ابن سینہ این اولیند افراد میں سے تا جنہوں نے تجربی علم کے سب سے متابر سمجھا وہ پہلا طبیعت دان تھا جس نے کہا کہ روشنی کی رفتار لا محبدود نہیں بلکہ اس کی ایک متعین رفتار ہے اس نے زہرات سیارے کو آباغیر کیسے اللہ کی اپنے آنکھوں سے دیکھاتا ہے اس نے سب سے پہلے آنکھوں کی فیزیالوجی اور ایٹونومی بیان کی اس نے آنکھوں کے اندر موجود تمام رگوں اور پٹوں کو تفصیل سے بیان کیا اس نے پتایا کہ سمندر میں پتر کیسے بنتے ہیں نیز سمندر کے مرد جنروں کی ہڑیا پتر کیسے بنتی ہے مسلمان کے لیے صفائی نہیں صرف ایمان ہے ٹوائلٹر میں استعمال ہونے والا سبین مسلمان نے ہی ایجاد کیا تھا جیس کے لیے انہوں نے سبزی کے تیل سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ میں ملا کر سبین تیار کیا تھا یورپ کی سلیبی سپاہی جب ریوشنیم آئے تو مقامی اور اربوک کو ان سے صحت بدبو آتی تھی کیونکہ آج کے تحضیب یافتہ فرینگی غسل نہ لیتے تھے برطانیہ میں شیمپو ایک ترک مسلمان نے دریافت کیا جب اس نے بڑائی ٹھان کے سہل پر ایک دکان گولی تھی بعد میں یہ مسلمان بچشاہ جرجم پنجم اور ویلیم پنجم کا شیمپو سرجند مقرر ہوا تھا ملکہ ویلٹوریا غسل لینے میں چاہت محسوس کرتی تھی اس لیے وہ خوشبود بہت استعمال کرتی تھی جبر ابن حیان عمل کوشیدگی دریافت نوی صدیق عظیم کی میدان جبر ابن حیان نے کوفہ میں کی تھی جبر بن حیان نے کیمیا کے بہت سے بنیادی آلات اور عامل بھی ایجاد کیے جیسے اکسوڈیشن، تبخیر، کرسٹلائزیشن وغیرہ اس نے سیفرک ایسیڈ اور نویٹرک ایسیڈ ایجاد کیا اسے جدید کے منسٹری کا بہت ادم تسلیم کیا جاتا ہے ابو القسم زہروی مغربی ممالک میں جو سرجن جو سرجری آلات استعمال کی جاتے ہیں وہ کام پیش وہی ہے جو دسوی صدیق کی انگلیسی سرجن ابو القسم زہروی نے ایجاد کیے تھے اس نے دو سو سے زیادہ سرجری آلات بنائے تھے وہ پہلا سرجن تھا جس نے کہا تھا گوڑے کی آنتوں سے بننے ٹھانگے قدرتی طور پر جسم میں تحلیل ہو جاتے ہیں یہ دریافت اس نے اس لمحے کی جب اس کی غوت کی تربندر ہڑپ کر گیا اس نے دوائیوں کی کیپسول بھی ایسین آنتوں سے بنائی تھے